دیش میں چل رہے ہیں لوگ سبھا چناووں کے ساتھیں چننگ کے چننگ ہونا بھی باقی ہے لیکن ہریانہ کی بات کریں تو یہاں پر سبھی لوگ سبھا سیٹو اپا چھتے چننگ میں مددان ہو چکا ہے باوجود اس کے بی جے پی چناوی تیاروں میں جڑ چکی ہے اور ایسا ایس لیے کیونکہ لوگ سبھا چناو کے ساتھیں چننگ کے بعد سے ٹھیک ڈیر سو دن کے بعد ہریانہ میں ویدھان سبھا کا چناو ہوگا جس کے لیے بی جے پی مشن ون فیفٹی میں جڑ چکی ہے دیش میں چل رہے لوگ سبھا چناو اب اپنے آخری پڑاو پر ہیں ساتھ چرنوں میں ہونے والے چناووں کے چھ چرنوں کے چناو ہو چکے ہیں ساتھویں چرن میں دیش کے آٹھ راجیوں کی 69 سیٹو پر مددان کیا جائے گا چھٹے چرن میں ہریانہ کی سبھی دس سیٹو پر چناو بھی سمپن ہو چکے ہیں انتظار اب چناوی نتیجوں کا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بی جے پی ایک نئے ایکشن موڈ میں آنے کی تیاری میں دکھ رہی ہے دوہزار چودہ میں ہریانہ کی آٹھ سیٹو پر چناو لنڈے والی بی جے پی نے ساتھ سیٹو پر فتح حاصل کی تھی امید ہے پھر کچھ اسی طریقے کے نتیجوں کی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بی جے پی ہریانہ ویدان سبھا چناو کی پلاننگ میں جڑ گئی ہے بھلے ہی چھٹے چرن میں ہریانہ کی دس لوگ سبھا سیٹو کے چناو ہو چکے ہیں لیکن ہریانہ میں بی جے پی سرکار ویدان سبھا چناو کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے جس کے لیے 20 ماہ کو بی جے پی نے سنگٹھن بیٹھک بلائی ہے یہ بیٹھک ہریانہ کے رو تک میں کی جائے گی وہیں اس بیٹھک کے اگلے دن یعنی 21 ماہ کو چنڈگڑ میں بی جے پی کے ویدھا اکدل کی بیٹھک کیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ویدھا اکدلوں کی یہ بیٹھک چنڈگڑ میں سی ایم آواز میں کی جائے گی ویدان سبھا چناو کی تیاریوں کے لیے کی جانے والی اس بیٹھک کا فیصلہ منتری سمو کے انوفچارک بیٹھک کے دوران کیا گیا لوگ سبھا چنڈگڑ کے آخری چرن یعنی 19 ماہ کے بعد سے ٹھیک 150 دن بعد ہریانہ میں لوگ سبھا چنڈگڑ کیے جائیں گے جس کے لیے بی جے پی ابھی سے ہی ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے سال 2019 ہریانہ کے لیے دوری چنوٹی کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا کیونکہ اس سال لوگ سبھا چنڈگڑ تو ہونے ہی تھے ساتھ ہی ہریانہ میں ویدھان سبھا چنڈگڑ بھی اسی سال کیے جائیں گے بی جے پی نے ان چنوٹیوں کا پہلا پڑھاو یعنی کے لوگ سبھا چنڈگڑ تو پار کر لیا لیکن چنوٹی کا دوسرا پڑھاو یعنی کے ویدھان سبھا چنڈگڑ ابھی باقی ہے جو کہ 20 ماہ سے 150 دن بعد کیے جائیں گے وہیں انوف چارک بیچک کے بعد ہریانہ کی راجی منتری کرشنو بیدوی نے جانکاری دی کہ لوگ سبھا چنڈگڑ کے بعد ویدھان سبھا کے لیے ہونے والے چنڈگڑ پر چرچہ ہوگی ساتھ ہی لوگ سبھا چناؤ کے سبھی امیدواروں چناؤ پر بھی چرچہ کی جائے گی اپنی بات کی دوران کرشنو بیدوی نے کہا کہ ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے ہمارے پاس 150 دن ہے اس دوران پارٹی کی کیارن نیتی ہونی چاہیے اس پر بھی چرچہ کی جائے گی ایسا دیکھا جاتا رہا ہے کہ ہریانہ میں لوگ سبھا چناؤں میں بہتر پردرشن کرنے والی پارٹی ہی ویدھان سبھا چناؤں میں بھی کمال کرتی رہی ہے لہٰذا ہریانہ میں لوگ سبھا چناؤں تو ختم ہو چکے ہیں ایسے میں نتیجے کیا اکڑا دکھاتے ہیں اس پر کافی حد تک اسی سال ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں کے لیے مدداتاؤں کے موٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بیرحال بی جے پی 20 مہی یعنی کی ساتھوی چرن کے چناؤں کے ٹھیک ایک دن بعد اپنے اس ترکیو ویدھان سبھا کی تیاریوں میں جھٹ جائے گی بیوری ریپورٹ راجریتی ڈیسک جنتا ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل